پاکستان سے یو ای قطر بہرین اور سعودی عربیوں اگرہ کی جابز ہیں اور اس کے علاوہ سیکیورٹی گارڈ کی جابز ہیں تین ایجنسیوں میں یہ جو تین ایجنسیاں ہیں یہ قطر کے لیے بہرین کے لیے اور یو ای کے لیے سیکیورٹی گارڈ کی جابز وغیرہ میل اور فیمل دونوں کے لیے یہ جابز ہیں اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ ائرپورٹ وغیرہ کا سٹاپ جو لوڈر ہوتے ہیں پھر ائرپورٹ کلینر ہوتے ہیں اور جو مطلب ڈیفرن ط طرح کی ائرپورٹ کی جوبز ہیں کنسٹرکشن ریلیٹڈ جوبز ہیں سکاپ والڈنگ وغیرہ اس طرح کی جوبز ہیں ہوتل ریلیٹڈ جوبز ہیں اس کے بعد ایمی پی ریلیٹڈ جوبز ہیں بہت ساری جوبز ہیں اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے سعودی ریبیا پاکستان سے یو اے ای قطر یا بہرین وغیرہ تو یہ ویڈیو آپ کے لئے اس سے پہلے میرا نام فرحان عباسی ہے یہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس یوٹیوب چینل فرحان عباسی جس کا نام ہے اس کو سبسکرائب کرنے اگر آپ کو روز اس طرح کی جوبز کے لیٹی انفرمیشن چاہیے اور میں نے پچھلی جو ویڈیوز بنائی ہیں ان میں بھی کافی جوبز ہیں ان میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ان جوبز کے لئے اپلائی نہیں کر رہے ہیں ایک تو سب سے پہلے الائٹ سرویسز کو گلف کورس کے سٹاف کے لئے جو ریکوارمنٹ ہے ان کے پاس لینسکیپنگ اٹینڈنٹ جو مالی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ریکوارمنٹ ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں گرین کیپر یہی جو گاس کاٹنے والے پھر جو مالی وغیرہ ہوتے ہیں ترختوں کا خیال رکھنے والے گارڈن کو بنانے والے یہ سب کی ریکوارمنٹ ہے یہ سامنے آپ دیکھیں ان کی ساری ریکوارمنٹس وغیرہ لکھیں یہ اس میں اکومنڈیشن ٹرانسپورٹیشن آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں الائٹ سرویسز والوں کے پاس جا سکتے ہیں اسی الائٹ سرویسز میں ایک اور فری ریکروٹمنٹ بھی ہے فری ویزا ہے جی ویر ہاؤس ورکرز کا اور کلینرز کا اگر آپ کلینر اور ویر ہاؤس ورکر میں فری ویزا میں جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں الائٹ سرویسز میں تین اگست کو یہ فری ویزا والی جوبز ہیں ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں ایک ازار پلس تین سو پلس فوڈ اور ہاؤسنگ ٹرانسپورٹیشن یہ آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اور ائر ٹکٹ وغیرہ بھی پروائیڈ کیا جائے گا اس کے بعد ایک اور کمپنی ہے جو ہائرنگ کر رہی ہے ایک اجنسی ہے جو ہائرنگ کر رہی ہے ایک سیمی گورنمنٹ کمپنی کے لیے تو یہ جی ائر کلاف کلینرز ائرپورٹ لوڈرز کارگو لوڈرز جنرل اسسسٹنٹ کی ڈیمانڈ ہے ان کے پاس ہاؤس کیپرز جو ہوتے ہیں ائرپورٹ کے لیے ان کی ویر ہاؤس اسسسٹنٹ کی ڈیمانڈ ہے اور ارگیشن ہلپرز وغیرہ کی ڈیمانڈ ہے یہ انٹرویوز ڈیلی بیسز پر ان کے پاس چل رہے ہیں تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاؤس کیپر اور کچن سٹیورڈنگ کی بھی جاب ہے اسی ایجنسی میں اس ایجنسی کا نام ہے شالان انجیل یہ بارکو میں ایجنسی ہے یہاں پر آپ جا سکتے ہیں انتہائی مناسب اخراجات ہیں ان کے پاس اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ایک اور کمپنی ہے جو ہائرنگ کر رہی ہے سیکیورٹی گارڈ کے لیے فیمیل کے لیے اگر آپ فیمیل سیکیورٹی گارڈ ٹرانس گارڈ کمپنی کے لیے ہائرنگ چل رہی ہے فیمیل سیکیورٹی گارڈ کی تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں انیس سو بیس درام آپ کی سیلری ہوگی پر اس میں ایک چیز ہے میں آپ کو کنفرم کر دوں یہ جان محمد انسانس یہ جو ایجنسی ہے یہ ہائرنگ کر رہی ہے اس میں انہوں نے ایج نیمیٹ اکیس سے پینتیس سال اور ہائٹ فائی پائنٹ فور بتائی ہوئی ہے اور کوالفیکیشن بی اے یا ایکویلنٹ ہونی چاہیے آپ کی اور گوڈ سپیکنگ اور ریٹن سکیلز آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ فیمیل سیکیورٹی گارڈ کے لیے ٹرانسکارڈ کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں انتہائی مناسب خرچہ انہوں نے لکھا ہے پر یہ میں ان کا جو پرمیشن نمبر چیک کر رہا تھا تو 1709444 یہ ان کا پرمیشن نمبر ہے اس کے مطابق یہ ٹریفک مارشل کی جاب چھو ہو رہی ہے تو اگر آپ نے ان کے پاس جانا ہے جاب کی جاب ہے پر یہ کہ ٹریفک مارشل کی ہے وہ بھی آلموسٹ سیکیورٹی ہوتی ہے پر یہ کہ سیلری تھوڑی کم ہوتی ہے اس میں جو سیلری شو ہو رہی تھی وہ انیس سو کچھ شو ہو رہی تھی تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جان محمد انسانز میں جا سکتے ہیں پر ان کا پرمیشن نمبر آپ نے لے لینا ہے یہ فیمیل سیکیورٹی گارڈ کے لیے ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ یہاں اپلائی کر رہے ہیں اس کے پاس یہ ایک اور ہے جو میسن شیٹرنگ کارپینٹر سٹیل فکسر بیلڈنگ پینٹر الیکٹریشن ویلڈر پائپ فیٹر پلمبر سکف فولڈر ڈیکٹ مین اور لیبر وغیرہ کے لیے ہائرنگ کر رہی ہے اس میں لائم لائٹ انٹرنیشنل ایجنسی ہے اس کے پاس یہ ڈیمانڈ ہے پر یہ پاک گلف ٹیکنی ٹیسٹ ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ ڈالی ہوئی ہے جو پرمیشن نمبر دیا ہوا ہے اس کے مطابق یہ جوب ہے لائم لائٹ انٹرنیشنل یہ سامنے آپ ڈیٹیلز ہوگا رہا دیکھ لیں تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لائم لائٹ انٹرنیشنل میں جا سکتے ہیں یا تو انٹرویو والے دن پاک گلف میں سیدھے چلے جائیں اور اس کے بعد لائم لائٹ والوں کے ساتھ ڈیریکٹ ہو جائیں اگر آپ ان جوب کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ایک اور کمپنی ہے جو ہائرنگ کر رہی ہے بائیک رائیڈر کے لئے کتر کے لئے کتر کے لئے بائیک رائیڈر کی جوب میں جانا ہے تو تیرہ سو کتری ریال پلس کمیشن آپ کی سیلری ہوگا ہوگی چار اگست کو زوم انٹرویو ہوگا یعنی کمپیوٹر میں انٹرویو ہوگا تو آروا لے دی بادشاہ ٹریڈ ٹیسٹ این ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر اس ٹریڈ ٹیسٹ میں یہ انٹرویو چلیں گے بائیک رائیڈر کے اس میں پرمیشن نمبر ہی سامنے دیا ہوا ہے آپ نے اپنی سی وی اگرہ لے کے جانا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بادشاہ ٹیکنی ٹیسٹ این ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر اس میں ڈریک جائیں انجیل ایجنسی ہے وہ آئرنگ کر رہی ہے بائیس سو باسٹ سیروی انہوں نے بتائی ہے اس میں ایج لیمٹ آپ کیا جی اکیس سے اٹھتیس سال اگر آپ کم سے کم اکیس سال زیادہ زیادہ اٹھتیس سال ہیں فیمیل کے لیے تو آپ یہاں جا سکتے ہیں فائیف پائنٹ فور ان کی جو ہائٹ لیمٹ ہے وان سکسٹی فور سینٹی میٹر بنتا ہے یہ اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور فلوائنٹ انگلیش انگلیش میں آپ ریٹن اور سپیکنگ جو سکلز ہیں وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے اگر آپ اپلائے کرتے ہیں آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے تو اکومیڈیشن پرانسپورٹیشن اور میڈیکل وغیرہ یہ کمپنی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے تو یہ شالان والوں کا اڈرس یہ سامنے لکھا ہوا ہے بھارکوں میں ان کی ایجنسی ہے تو اگر آپ نے جانا ہے تو اوریجنل پاسپورٹ آپ نے لے کے جانا ہے اپنے ساتھ اس کے بعد اپنا شناحتی کارڈ لے کے جانا ہے جو سی این آئی سی ہوتا ہے اور سی وی لے کے جانا ہے اور ایڈوکیشنل سیڈیفکیٹس آپ نے لے کے جانا ہے یہ جو انٹرویوز ہیں یہ ڈیلی بیسیز پر ان کے پاس چل رہے ہیں پھر ایک اور کمپنی ہے جو ہائرنگ کر رہی ہے یہ ایک ٹریڈ ٹیسٹ اور الیکٹریشن اس کی ڈیمانڈ ہے یہ بھی ایک اچھی ایجنسی ہے اچھا کام کرنے والی ایجنسی ہے اگر آپ یہاں پر اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو میڈیکل ٹرانسپورٹیشن اور اکوموڈیشن وغیرہ یہ کمپنی آپ کو پروائیڈ کرے گی تو ساری ریکوائرمنٹس یہ سامنے لکھی ہوئی ہے گیارہ آگست کو یہ انٹرویوز چلیں گے تو یہ پرمیشن نمبر آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں ان کے جو ہے اور الپنڈی اور لاہور وغیرہ میں ایجنسیاں ہیں ڈیفرنٹ شہروں میں ہیں تو اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ ان سے یہ کنٹیکٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں ایک اور ایجنسیا جو ازبوکستان کے لیے آرنگ کر رہی ہے اور اس میں ڈالرز میں آپ کو سیلوی ملے گی یو ایس ڈالرز میں آپ کو سیلوی ملتی ہے تو اگر آپ سکپ فولڈرز یا سکپ فولڈنگ سپروائزر اس کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو سات سو ڈالر آپ کی سیلوی ہوگی سکپ فولڈنگ فورمن جو وہ پان سو پچاس یو ایس ڈالر یہ آپ کی سیلوی ہوگی اور سکپ فولڈرز کے لیے اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو چار سو پچاس یو ایس ڈالر آپ کی سیلوی ہوگی ٹیسٹ انٹرویو ڈیلیگیشن کی موجودگی میں دو اگست کو ہوگا اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو ٹیلیپورٹ مین پاور کنسلٹنٹ یہاں پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور پھر ایک اور کمپنی ہے جو ہائرنگ کری ہے منصول مین پاور منصول میں بہت ساری جابز ہیں آپ کو بتا ہے کہ کافی جابز یہ فری ویزا بھی دیتے رہتے ہیں کبھی کبھی ہر طرح کے جو سٹاف ہوتا ہے کنسٹریکشن ریلیٹڈ فیلڈ میں جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو سٹاف ریکوارڈی سارے ڈپارٹمنٹس یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو ان سب جابز کے لیے اگر آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو منصول مین پاور میں 9 اگست اور 12 اگست کو یہ انٹرویو چلیں گے منصول مین پاور سرویسز میں یہاں پر آپ جا سکتے ہیں پھر ایک اور کمپنی ہے جو ہائرنگ کر رہی ہے چیکر اور پیکر کے لیے یعنی پیکنگ کا سٹاف اور چیکنگ والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے پاس ریکوارمنٹس ہیں پانچ اگست کو یہ انٹرویو چلیں گے آپ کی سیلری ہوگی ہزار اور بارہ سو سعودی عربیہ کے لیے پانچ اگست کو یہ انٹرویو چلیں گے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے دو سال معایدہ ہے رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹیشن وغیرہ یہ آپ کو کمپنی پروائیڈ کرے گی الفلا والوں نے نیو الفلا ٹریڈ ٹیسٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر والوں نے یہ دیمانڈ ڈالی ہے یہ کہ میں جب چیک کر رہا تھا تو یہ اصل دیمانڈ شو رہی ہے تینجن ریکروٹنگ اجنسی ہے تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں الفلا والوں سے چیک کر لیں پرمیشن نمبر سامنے لکھا ہوا یہ چیک کر کے آپ جا سکتے ہیں پھر ایک اور کمپنی ہے ارشمان اچھی اجنسی ہے یہ بھی ارشمان مین پاور سرویسز اس پر لینسکیپنگ فورمین پلمبر ٹیکنیشن جو ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے ملٹی سکل ٹیکنیشن اور پینٹر مالی اور ارگیشن ٹیکنیشن ان کی ریکوائرمنٹ ہے ارشمان مین پاور سرویسز میں آپ نے سی وی اصل پاسپورڈ اور ڈاکومنٹس وغیرہ آپ نے لے کے جانے آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں سامنے ان کا ای میل اڈریس بھی دیا ہوا ہے اگر کوئی انڈریسٹڈ ہے پھر ایک اور اجنسی ہے الہداف ریکروٹنگ اجنسی اس میں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ فری ٹریننگ بھی دے رہے ہیں یہ لوگ تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو پلمبر ڈیکٹ مین پائپ فٹر الیکٹریشن انسولیٹر اور ڈیکٹ فیبریکیٹر ان سب کی جابز ہیں آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے ایک اور اجنسی ہے جو سیکیورٹی گارڈ کے لیے ہائرنگ کر رہی ہے یہ جو سیکیورٹی گارڈی ہیں بہرین کے لیے تو بہرین کے لیے سیکیورٹی گارڈ کی جاب میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی جو سیلوری ہوگی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو ایک سو دس بہرینی دینار آپ کی سیلوری ہوگی اور یہاں پر آپ کو انگلیش وغیرہ آنی چاہیے تھوڑی بہت انٹرویو پاس کرنے والا کو یہ انٹرویو چلیں گے یہ جو اجنسی ہے اس کا نام ہے یونین مین پاور سرویسز یونین والوں نے یہ ڈیمانڈ ڈالی ہے پر یہ جو پرمیشن نمبر ان کا نیچے لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ جو جوب ہے یہ ایک اجنسی ہے پاتھ وے مین پاور سرویسز اس کے پاس یہ جوب ہیں ایک سو دس بہرینی دینار پر انہوں نے یہ بارہ مائی کو بھی یہ ڈیمانڈ ڈالی تھی پاتھ وے مین پاور سرویسز کیونکہ اس پر جو پرمیشن نمبر انہوں نے دیا ہوئے یونین مین پاور والوں نے اس کے مطابق یہ ڈیمانڈ پاتھ وے مین پاور سرویسز کے پاس ہے تو آپ ان سے ڈیریکٹ کنٹیک کریں پاتھ وے مین پاور سرویسز والوں کے پاس تو ان سے کنٹیک کر کے آپ چیک کریں کہ ان کے پاس واقعی یہ جوب ہے یعنی اس سے پہلے ان کا کنٹیک نمبر نکالیں بیورو آف امیگریشن کی جو ویب سائٹ ہے آپ گوگل میں جا کر لکھیں بیورو آف امیگریشن پاکستان وہ لکھیں گے تو پہلا لنک اوپن کر کے سرچ کا جو اپشن آتا ہے اس میں یہ جو پرمیشن نمبر دیا ہوا ہے وہ آپ وہاں پر ڈالیں گے تو آپ کو ساری ایجنسی کی ڈیٹیلز آجیں گے ان کا کنٹیک نمبر ان کا ایڈریس اور اس کا ای میل ایڈریس اور اس بندے کا نام جس کی جو ایجنسی ہے اس سے آپ رابطہ کر کے اس سے پوچھیں گے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یا آپ کے پاس یہ ہے یا کسی اور کے پاس ہے اگر وہ بولت ہے میرے پاس ابھی ہے یہ ڈیمانڈ تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں باقی جتنی بھی جاؤز میں نے بتائی ہیں ایجنسیاں اچھی بھی ہیں پر یہ کہ کوئی نمبر فراڈ بھی اگر کر لیتا ہے تو اس میں میری رسپونسبلٹی نہیں ہوگی آپ اپنی رسپونسبلٹی پر چیک کریں کیونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو بتایا آج کل پرائسز وغیرہ چل رہے ہیں تو حالات بھی اچھے نہیں ہیں اس لیے یہ جو میری کوشش ہوتی ہے زیادہ زیادہ آج کل جو ویڈیوز ہیں وہ پاکستان میں ویکنسیز کے ریلیٹڈ بنائی جائیں کیونکہ یو اے ای میں اور انڈیا پاکستان اور نیپال اور بنگلہ دیش میں میرے فالورز ہیں تو بنگلہ دیش والے بھی پوچھتے ہیں انڈیا والے بھی پوچھتے ہیں اس لیے پاکستانیوں کے لیے بنا رہو کیونکہ پاکستان کے علاق تھوڑے خراب چل رہے ہیں آج کل تو اس لیے اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے میری وجہ سے تو اچھی بات ہے اس لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کا کوئی دوست دیکھ رہا ہے یا دوست اپلائی کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں چینل کو فرحان عباسی یوٹیوب چینل کا نام ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کر دیں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ